اعلیٰ سے کبھی نہ کریں کیونکہ اعلیٰ سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے چلیئے ایک کہانو سناتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک رام نام کا ویپاری تھا اس کے پاس ایک گدہ تھا رام اپنا سارا سوان اپنے گدھے پر لاتا اور اس کو لے جا کر مارکٹ میں بیچا کرتا تھا وہ مارکٹ کی جرد کے حساب سے دال سبجی کپڑے اور مٹھائیاں آدھی بیچا کرتا تھا رام اپنے گدھے کا بہت خیال لگتا تھا وہ اس کو بہت اچھا خانہ بھی دیتا تھا اور اس کو ارام کرنے کے لیے اچھی جگہ بھی دیتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ گدھے کی وجہ سے ہی وہ اپنا سمان مارکٹ لے جا کر بیچ پاتا ہے لیکن گدھے کو کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا وہ ایک آلسی گدھا تھا وہ جتنا ہو سکے کام سے بچنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا کرتا وہ تو بس کھانا اور ارام کرنا چاہتا تھا ایک دن جب رام اپنے گدھے پر دال چاول کی بوریاں مارکٹ لے جانے کے لیے لا چکا تھا تو آگے بڑھنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوا ایسے میں رام نے اس کو ایک چھڑی سے مارا جس کے کار گدھے کو چلنا ہی پڑا مارکٹ پہنچ کر رام کو پتا چرا کہ مارکٹ میں اب نمک کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس نے نمک کو بیچنے کا سوچا وہ اگلی بار نمک کی چار بوریاں لات کر مارکٹ پہنچا اور اس کو بیچ دیا تب اسے اس کے اچھے دام ملے اس نے اگلی بار اور زیادہ بوریاں لے کر مارکٹ میں پہنچنے کی یوزنہ بنائی رام نے اگلی صبح مارکٹ میں لے جانے کیلئے چھے بوریاں اپنے گدھے کو پر لات دی لیکن گدھا ایت بوریوں کے بوجھ کے کارڑ کھڑا بھی نہ ہو پا رہا تھا یہاں دیکھ کر رام نے ایک بوری کم کر دی جس سے گدھا اب ٹھیک ٹھاک چل لیتا رام پانچ بوریوں کے ساتھ مارکٹ کی اور نکل پڑا اس کو مارکٹ میں جانے کیلئے ایک ندی سے ہو کر بوجرنا پڑتا تھا اس دن ندی میں پہلے کی تلنا میں زیادہ پانی تھی رام اپنے گدھے کو آرام آرام سے لے کر ندی پار کرنے لگا لیکن بیچ میں ندی میں جا کر گدھے کا ایک پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا ٹکرا کر فیسل گیا جس سے گدھا وہاں گر گیا یہاں دیکھ کر رام نے گدھے کو کھیچ کر باہر نکالا اور دیکھا کہ گدھے کو کوئی چوڑ تو نہیں لگی ندی سے باہر نکلنے پر گدھے نے محسوس کیا کی اس کا پیٹ وزن سے بہت کم ہو گیا ہے جس سے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا یہاں کوئی چمتکاری ندی ہے جس سے پیٹ سے وزن کم کرنی کی طاقت ہے رام نے دیکھا سارا نمک ندی میں پہچ چکا تھا جس سے وہ اپنے گھر کی طرف گدھے کو لے کر لوڑ گیا گدھے کی پیٹ کا بھار بھی کم ہو گیا تھا اور اس کو مارکٹ بھی نہیں جانا پڑا جس سے گدھا بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اس نے کھانا کھایا اور پوریہ دن آرام کیا رام آگری دین گدھے کے پیٹ پر بھوریا لات کر چلنے لگا گدھے سوچا کل تو پورا دن کام نہیں کرنا پڑا بیکنہ سفیر کام کرنا پڑ رہا ہے اسے سوچا کہ کوئی بات نہیں چمتکاری ندی تو ہے ہی وزن کم کرنے والی جیسے ہی رام اور اس کا گدھا ندی پارک کرنے لگے تب گدھا پھر بیچ ندی میں جا کر پیٹ گیا رام اس سے بڑا حیران ہوا اور اپنے گدھے کو خیز کا باہر نکالا آگ پھر سارا نمک پانی میں بہ چکا تھا رام کو پتہ چل چکا تھا کہ گدھا اب یہ جانبوس کے کر رہا ہے وہاں اس کے بعد گھر لوٹ گئے گدھا پھر بہت خوش ہوا کیونکہ اس کو اس دن بھی کوئی کام نہیں کرنا پڑا اگلے دن رام نے ایک ترکیب سوچی اور وہ گدھے پر بوریاں لادنے لگا گدھے کو تھوڑا بہاری تو محسوس ہوا لیکن اسے سوچا چمتکاری ندی تو ہے نا جس سے وہ سیدھا چل پڑا جب رام اور اس کا گدھا دونوں ندی پارک کرنے لگے گدھا پھر اپنی پیٹ کا بہارک کم کرنے کے لیے بیچ ندی میں جا کر بیٹ گیا تھوڑی در بعد وہ جیسے ہی کھڑا ہوا اس کی پیٹ بہت درد کرنے لگی کیونکہ پیٹ کا بہار بہت بڑھ چکا تھا کیونکہ رام نے اب کی بار نمک کی جگہ کپاس کی بوری ڈالا تھا گدھے کے پانی میں بیٹھنے پر کپاس نے سارا پانی سوک لیا اور بھاری ہو گیا تھا گدھا اس سے بہت پریسان ہوا اور گدھے کو اس سے بڑھے ہوئے بھار کو لے کر اب مارکن میں بھی جانا پڑا گدھے کو سبق مل چکا تھا جس سے اس کے بعد کبھی بھی گدھے نے ندی میں بیٹھنے کی حرکت نہیں کی اس کانی سے ہمیں یہ سکھا ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی آلس سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آلس سے کرنے کا ہمیشہ نتیجہ برائی ہوتا ہے تو یہ ہے آلس سے کرنے کا پل اگر آپ بھی کرتے ہیں آلس سے تو پلیس چھوڑ دیں نہیں تو ہوگی آپ کی بھی نفرمانی کا حساب اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھیں تو پلیس آپ اسے لائک بھی کر سکتے ہیں اور سسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں چلے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمستے آداب